بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اینڈ لرنرز پریویس لیسن میں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم اردو زبان میں جو مایکروسوفٹ ورڈ میں ہم اردو ٹائپ کرتے ہیں اس میں ہم سٹائل شیٹ کیسے بنائیں گے تو اس سٹائل شیٹ ہم نے بنا دیا باب اول باب کو ہم نے کنٹرول آلٹر زیڈ کی شاٹ کی دے دی اور پیرگراف کو ہم نے کنٹرول آلٹر کے ساتھ ایکس شاٹ کی میں دے دیا اور ہیڈنگ کو ہم نے کنٹرول آلٹر پیرگراف کو ہم نے کیا دیا ہے اپتباس تو اس کو ہم نے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیا شاٹ کی دی ہے یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے میں بھول گیا کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہ شاٹ کیسے بگر ہاں ٹھیک ہے ایکس ہے کنٹرول آلٹر ایکس اور یہ جو ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کو باب باب ون نہیں یہ ہیڈنگ جو ہے باب ون ہیڈنگ کو ہم نے کوئی شاٹ کی نہیں دی ہے لہٰذا ہم ہیڈنگ کو شاٹ کی دے دیتے ہیں تو جو سرخی ہے مین سرخی اس کو ہم کنٹرول آلٹر کے ساتھ کوئی دیں گے لیکن ہم پہلے اس کو لکھ دیں سرخی انگلش میں لکھتے ہیں کی بارڈ چینز کر کے سرخی سرخی ٹھیک ہے سرخی صحیح ہے یہی نا موڈیفائی کر کے ہم فارمیٹ میں جاتے ہیں شاٹ کی اس پر اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم کنٹرول آلٹر کے ساتھ سی پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسائن کر کے کلوز اور روک کے پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس الگ ہیڈنگ آبی یہ شاٹ کیا کہتے ہیں سٹائل شیٹ ٹھیک ہے کنٹرول ایس دباتے ہیں سیو کرتے ہیں ڈاکومنٹ اب ہم آتے ہیں ہم ذرا اپنے جو ہیڈر ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں تو یہاں آتے ہیں ہیڈر میں اور ہیڈر میں آکے یہ تین فیلڈ بلینک تھری کولمز یہی لے لیتے ہیں اگر ہمیں یہ چاہیے آپ کو تھری کولم نہیں چاہیے تو آپ دو کولم لے لیں ایک کولم بھی لے سکتے ہیں میں تھری لیتا ہوں ٹھیک ہے اور تھری کولمز لے کر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں بیچ میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر میں پیج نمبر جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں کرنٹ پوزیشن پر یہ دیکھیں میں نے پیج نمبر اپلائی کر دیا ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پر میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو بھاب ہوتا ہے بھاب کا نام بھاب اہول وغیرہ یہ اپلائی کرتا ہوں تو اس کو میں نے سیلیکٹ کیا کوک پارٹس میں گیا فیلڈ پر کلک کیا یہاں سے نیچے آ جائیں ہم نے ذرا سٹائلی ریفرینس آ گیا اور اب دیکھتے ہیں باب ون یہی ہے باب ون پر میں نے اوک کے پریس کر دیا تو دیکھیں اس نے بتا دیا باب اہول صحیح ہے یہاں اگر ہم کچھ اور لکھے ہیں دیکھیں باب اہول کی جگہ سے ہم لکھتے ہیں کمپیوٹر کا تعرف ٹھیک ہے یہ ہمارا باب ہے یہ ہم نے لکھ دیا اور یہاں پر دیکھیں اس کا سٹائل ہم چینج کرتے ہیں یہاں پہ آگے تو سٹائل ہم ایسے چینج کریں گے یہ ہم نے سیلیٹ کیا سیلیکشن دینے کے بعد یا کنٹرول اے پریس کرتے ہیں اس کا سٹائل شوٹ بات میں کرتے ہیں ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ بھی چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈائریکشن ہم نے چینج کر دیا continue اب تھوڑی چینجن کرنی ہوگی اب یہاں سے ہمیں چلنا ہوگا یہاں پہ ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کا تعرف کا نام سے جو باب ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوک پارٹس میں گئے ہیں فیلڈز پہ آگئے ہیں اور یہاں سے سٹائل ریفرنس پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم باب ون اپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آکے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں اس پر ہم اپلائی کرتے ہیں کوک پارٹ پہ آ جاتے ہیں فیلڈ اور اس پہ ہم جو ہم نے سرخی کے نام سے پہلے سٹائل ریفرنس پہ جاتے ہیں اور پھر جو ہم نے سرخی کے نام سے لکھا ہوا ہے یہ سرخی اوکے پریس کر دیتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا کنٹرل زیڈ دباتے ہیں کنٹرل زیڈ پھر 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 ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ہم ذرا پہلے ہم اس حالت پہ آ گئے کہ جب ہم نے فرس ٹائم کیا کیا تھا ہیڈر میں کچھ ٹری کولمز انسٹ کیا ہوئے تھے پہلے ان کی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں یہ ہم نے ڈائریکشن چینج کر دی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آکے میں ڈیجائن پہ آتا ہوں اور کوک پارٹس میں آتا ہوں فیلڈ میں آکے میں یہاں سا سٹائل ریفرنس پہ آ گیا اور باب ون پہ کلک کر دیا اوکے بابی آول لگ گیا اب میں یہاں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ بلکل سمپل سی بات ہے وہی طریقہ ہے فیلڈ پہ آ گیا اور کوک ریفرنس اور اس کے بعد یہاں پہ سرخی یہ سرخی اوکے تو ٹھیک ہے تعریف یہ چیزیں آ گئی اب میں کنٹرل اے پریس کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا سٹائل اوپر چینج کرنا ہے تو فونٹ سائز جو ہے وہ سب کا چینج کرتا ہوں میں اٹھارہ رکھتا ہوں یا چلے سولہ یا اٹھارہ رکھتا ہوں جیسے نارمل پیراغراف کا ہوتا ہے اور فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ میں جمیل نوری نستالیخ رکھنا چاہتا ہوں یہ لیکن ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اس میں جو بیچ میں ون لکھا ہوا ہے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ تھوڑا کم کرنا ہوگا یہ میں چودہ رکھ دیتا ہوں اور جو اس کا فونٹ سٹائل ہے چونکہ یہ انگلیش ہے تو اس کو میں ٹائمز نیو رومن پہ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پیج لے آؤٹ میں اور اس کے نیچے ہم نے لائن لگانی ہے تو پیج بارڈرز پہ کلک کر دیا اور یہاں بارڈرز پہ آگئے صرف بارڈرز پہ بارڈر ہم سیلیکٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی یہ ڈبل لائن ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر دی اور اس کا سائز جو ہے وہ میں رکھتا ہوں سائز زیادہ ہو گیا شاید برا لگے گا اس کا سٹائل کو اور لگا دیتے ہیں یہ لگاتے ہیں اور نان پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین بڑے چار ہی ٹھیک ہے اوکے پریس کر دیا تو یہ ہم نے اس کے نیچے لائن لگا دیا اب ہم کنٹرول اس دباتے ہیں باب اول اب اگر میں باب اول کی جگہ یہاں باب اول نہیں لکھتا ہوں پہلا باب لکھ دوں جیسے میں بدلنا چاہتا ہوں تو دیکھیں اوپر آٹومیٹکلی بدل جائے گا اسی طرح تعارف کی جگہ میں لکھتا ہوں کمپیوٹر تو دیکھیں وہ اوپر آٹومیٹکلی کیا لکھا جائے گا کمپیوٹر تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ اردو میں پورا بک بیزائن کر سکتے ہیں اور باقی بک لی آؤٹ کا طریقہ وہی ہے جو میں نے پیج سیٹ اپ میں آپ کو دو لیسنز پہلے میں بتا دیا تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگر چینل پسند آئے یا لیسنز پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے یا اگر کچھ کمنٹس کرنے ہوں تو کمنٹس بھی کیجئے تاکہ مجھے آپ انفرمیشن دے سکیں کہ میرے لیسنز کیسے ہیں لیکچرز میں نے جو دیئے ہیں اچھے ہیں یا صحیح نہیں ہیں مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ